بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈرکٹر اسمان تاری فریمنٹ نو کے فارم سے بات کر رہا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہماری املائکس سے ریلیٹڈ کے املائکس میں یعنی کہ ناف میں آئل لگانے کے کیا فائدے ہیں اور اس سے پہلے ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ املائکس کی کیا اہمیت ہے ناف کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اس میں آئل لگانے کے جو املائکس یعنی کہ ناف ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سپیرچولی بھی یعنی کہ روحانی بھی ہے اور میڈیکلی بھی ہے اس ویڈیو میں میں میڈیکلی جو آئل لگانے کے جو فائدے ہیں ناف میں اس کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے ہم تھوڑی سی اینیٹمی اور امرالوجیکلی بات کرتے ہیں کہ املائکس کا برس سے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے کیا اس کا رول ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد کیا رول رول ہیں جس پہ بات کریں گے ماں کے پیٹ میں بچے کا اور ماں کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اسی املائکس یعنی اس ہ haft کے ذریعے سے ماجھو بھی خلا کر رہی ہے جو بھی وٹامنز ہیں نیوٹریئنٹس ہیں وہ بچے کے ذریعے camb стороны کے ذریعے سے сб 에نٹر ہو کر جسم میں جا رہے ہیں یعنی کہ بچے کا اور ماں کا جو کنیکشن ہے وہ اسی ناف کے ذریعے سے ہی ہے جو بھی خوراک جتنے بھی ڈائیٹس بتائی جاتی ہیں ماں کو کہ فولک ایسر لے جو کیلشیوم کے وٹیمنز اور جتنے بھی منرلز ہیں وٹیمنز اور فیٹی ایسر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے حمل کے پہلے تین مہینوں میں حمل کے دوسرے تین مہینوں میں حمل کے آخری تین مہینوں میں جو خوراکیں بتائی جاتی ہیں ان کے ان کا یہی مقصد ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو خوراکیں ہیں بچے تک جا رہی ہیں اور بچے کی جو گروہ ہو رہی ہے پروڈکشن ہو رہی ہے بچے کا جگر گردے دل دماغ آنکھیں ناک کان گلہ جو سب کچھ بن رہا ہے وہ انہی نیوٹرینٹس کے ذریعے میں ہی بن رہا ہوتا ہے تو ہم ایک جنرلی اور ایک بولے بات کریں تو یہ کہ بچے کا جو دل ہے جگر ہے اس کا جو انٹرسٹائن ہے جتنے بھی سسٹم ہیں اور اورگنز ہیں وہ سب جو ناف کے ذریعے ہی بنے ہیں جب ان میں مسئلے ہوتے ہیں پلیسنٹا کے اندر مسئلہ ہے امرائیکل کورڈ کے اندر مسئلہ ہے جب ان کے اندر مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہی امپیکٹ کرتا ہے بچے میں امرائیکس میں مسئلہ پیدا ہوا امرائیکل کورڈ میں مسئلہ پیدا ہوا پلیسنٹا کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تو بچے کے اندر بھی مسئلے پیدا ہونا شروع ہے نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بچے کے پیدایش کے بعد اگر ان میں مسئلہ پیدا ہو ماں اچھی طرح ماں یہاں ڈائیٹ نہیں لے رہی ڈائیٹ لے رہی ہے تو بچے تک صحیح پہنچ نہیں رہی پلیسنٹا کا مسئلہ ہو گیا اسے ہی امبلائیکل کورڈ نکل کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اور یا ان کے ادر مسئلہ ہو گئے تو بچے کو بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پیدایش سے پہلے تو امبلائیکل کورڈ کی اور امبلائیکل کی یہ اہمیت تھی کہ ہر جو خوراک ہے ماں کے ذریعے سے بچے تک جا رہی ہے پیدایش کے بعد بھی جو ہے امبلائیکل کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایک فضول سی چیز رہ گئی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی اس کا مقصد نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میڈیکلی بھی ہے اور سپیرچولی بھی ہے روحانی روحانیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور میڈیکلی بھی ہے ہم ہی چونکہ اس چینل میں میڈیکلی بات کر رہے ہیں اور ہم میڈیکلی ہی بات کریں گے تو جب امبلائیکل کورڈ کو کٹ دیا جاتا ہے برت کے بعد اور جو بچے کے اندر امبلائیکل کا پیچھے جو رمناٹ ایک چیز بچ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے میڈیل امبلائیکل لگامنٹ یعنی کہ اس کے پیچھے ایک لگامنٹ بن جاتا ہے جو کہ ایک رمناٹ کے طور پر پڑھا رہتا ہے اب میڈیکل کے اندر جب کوئی بھی آئل لگایا جاتا ہے اس پر آپ مختلف قسم کا آئل یوز کر سکتے ہیں آپ آلیو آل یوز کر سکتے ہیں سرسوں کا آئل یوز کر سکتے ہیں کوکونڈ آئل یوز کر سکتے ہیں ویزلین یوز کر سکتے ہیں جو بھی آویلبل ہو اس کے لگانے سے یہ بقاعدہ ابزورب ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اس کے لگانے سے بچوں کے اندر ناف کے اندر تیل ضرور لگائیں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو تیل ضرور لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی یاداش جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوگی حافظہ بہترین ہوگا نظر جو ہے وہ بھی تیز ہوگی اور جتنے بھی بچے کے اندر انٹلیکچول جو فنکشن ہیں وہ بہتر ہوں گے سینٹر نروس سسٹم میں بھی رول پلے کرتا ہے وہ بھی ہوگا بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی ضرور لگائیں ناف کے اندر تیل لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو نمارا ڈیجیسٹس سسٹم ہے وہ امپروو ہوتا ہے جتنی بھی آن ایزی نیس ہے اور جو ڈیجیسٹس ٹربرز آتی ہیں اس میں یہ رول پلے کرتا ہے اور جو نظام نظام کو مینٹین کرتا ہے اس کو پروپرلی اس کی فنکشننگ جو ہوتی ہے وہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو فرٹیلیٹی ہے یہ اس کو بھی بوٹس کرتا ہے فرٹیلیٹی کو بوٹس کرتا ہے سپرم کاؤنٹ کو انکریز اس کی موبیلیٹی کو انکریز کرتا ہے اس کے علاوہ فیمیل کے اندر بھی یہ ریپروڈکٹری سسٹم کے اوپر اپنا رول پلے کرتا ہے اور جو منسٹریشن کے دوران جو کریمز اور پینز آ رہی ہوتی ہیں ایکسیسیو یہ ناف کے اندر آئل لگانے سے اس پینز اور کریمز میں بھی جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے وہ اس طرح یہ کہ یوٹرائن لائننگ کے گرد جو وینز ہوتی ہیں آرٹریز ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے اور اس سے جو ہوتا ہے وہ پین جو ہے وہ ریلیف ہوتی ہے اس کی علاوہ اس کا جو رول ہے وہ نظر میں بھی ہے کہ یہ ویژن کو امپروو کرتا ہے آئیز کے پافینس آتی ہے اس کو کم کرتا ہے جو ڈرائنس آف آئیز ہو جاتی ہیں جو کم کرتا ہے پور آئیسیٹ میں اس کا رول ہے اس کو مستقل آپ آدد بنائیں اس کی پریکٹرس کریں تو یہ نظر کو بھی امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو رول ہے وہ سکن کے اندر بھی ہے اس کی جو ہیلتھ اس کو مینٹین کرتا ہے سکین کو گلو اس کی ٹیکچر کو اس کی ٹون کو انکریز کرتا ہے ایکسیسیف ڈرائنس آتی ہے اس کو جو ختم کرتا ہے ڈرائنس کو اس کے علاوہ سکین پہ جو ہے وہ ٹیکمنٹیشن ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے شتر و لہذا اس کا جو رول ہے وہ سکین کی اوپر بھی ہے سکین کی ٹون اور ٹیکچر کو یہ مینٹین کرتا ہے اس کی علاوہ جی جناب یہ اس کا جو رول ہے وہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے بہت کومن ڈپریشن ہے پھر ڈپریشن کے لیے جو لوگ ہیں وہ پھر دیفرنٹ قسم کی جو دوائیاں ہیں نین کی گولیاں جو ہیں وہ ڈپریشن کی جسم مختلف قسم کی دوائیاں ہیں ایک اس کا ڈپریشن کی دوائیاں کو کیا فائدہ ہے کہ جی جناب جو پیشنٹ ہے وہ لینے کے پاس سویا رہتا ہے اس کو نیند آتی ہے بس نیند آگئی اور وہ زیادی بات ہے کہ وہ اس کو اس ٹائم بین کے لیے ایک ڈپریشن سے اس کو دورا نجات مل گئی تو ان طرح کی گولیوں کی طرف اور یہ اس طرح کی چیزوں کی طرف نہ جائیں جو ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے اور جتنی بھی نفساتی بیماریاں ہیں ان میں اندر اس کا یہ بہت زیادہ رول ہے کل کے اندر ناف کے اندر رات کو سونے سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی جو بھی آویل آئل ہو تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سستوں کا آئل ہے آلمانڈ آئل ہے کوکننٹ آئل ہے آپ وہ لگائیں ضرور جوز کریں تو یہ اس میں بھی اور اس کے علاوہ یہ جوائنٹ پینز ہے اس کو بھی ریلیف کرتا ہے جو گٹروں میں جوڑوں میں درد ہے ان میں بھی اس کا ایک رول دکھا گیا ہے اس کے پین کو ریلیف کرتا ہے انفلمیشن کو کم کرتا ہے اور مثلا ریلیکشن کا بھی کام ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی بات نہیں یہ انسیسٹر سے چلتا آ رہا ہے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے یہ نام میں تیل لگانا اب ریسرچ اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اس پہ اس کو مان رہے ہیں ان چیزوں کو اس کا ایسی مسلم جو ہے وہ روحانیت بھی روحانیت کے ساتھ بھی تعلق ہے آپ اس کو بھی کنسل کر سکتے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں بھی آپ اس کو استعمال کریں اور آئل جو ہے وہ نام میں نراض کو سونے سے پہلے ضرور لگائیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور کیونکہ اس کا پیچھے کنیکشن ٹوٹا نہیں ہوتا ایک لیگامنٹ کے طور پر کنیکشن رہتا ہے اور اس کا جو ہے وہ تیل لگانے سے ہمارے مختلف سن کے سسٹم سینٹر نروی سسٹم ہے ڈیجیسٹس سسٹم ہے آئی گا سسٹم ہے اس کے علاوہ جوائنٹس ہیں جو دماغ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نفسیتی پرابلم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور کریں مستقل طور پر لگائیں اس کی عادت بنائیں کیونکہ مستقل کرنے سے ہی پھر اس کا جو فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے آپ آئل لگائیں گے تو کچھ دیر بار یہ وہ ڈرائی بھی ہو جائے گا جذب ہو جاتا ہے خوش ہو کا جذب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کے فائدہ ضرور ملیں گے اس کو ضرور پر کریں مستقل طور پر استعمال کریں تو اینڈ میں یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو ویری مچ